خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب آہل کب سے کھڑا دروازے کو گھورے جا رہا تھا اب اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اسے معلوم نہ تھا اس نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور آہل یک ٹیکوس انسان کو دیکھتا رہ گیا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی محبت اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھ پائے گا زائشہ آنکھیں پھاڑے آہل کو دیکھنے لگی اس نے ابھی تک گھر میں کسی کو بتایا نہیں تھا کہ آہل نے اسے دیکھ لیا ہے مگر وہ نہیں جانتی تھی آہل آج ہی اسے ڈھونڈ لے گا ہوش آنے پر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر آہل نے تیزی سے دروازے میں اپنا پاؤں اٹکا لیا مجھے تم سے بات کرنی ہے آہل کو اس کا سامنے ہونا ابھی بھی ایک خواب سا لگ رہا تھا کون ہے زائشہ؟ رکسانہ کی آواز آنے پر زائشہ نے پھر سے دروازہ بند کرنے کی ناکام کوشش کی پلیس اتنا ظلم مت کرو مجھ پر کہ میں سہ نہ پاؤں آہل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا ظالم کے موں سے مظلومیت کی باتیں اچھی نہیں لگتی اور مجھے تمہاری شکل تک نہیں دیکھنی دفع ہو جاؤ یہاں سے اس نے آہستہ مگر چلانے کے انداز میں کہا تمہیں خدا کا واستہ ہے مجھ سے بات کرو مجھے میری غلطی بتاؤ رکسانہ دروازے پر پہنچی اور آہل کو دیکھا ہٹو پیچھے زائشہ؟ وہ غصے سے بولی زائشہ اندر کی جانیں مڑ گئی اور آہل کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہونے لگی اس نے تو بھی ایک نظر بھر کر اسے دیکھا بھی نہ تھا رکسانہ آہل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی ابھی میری بچی کے پہلے زخم نہیں بھرے اور تم پھر سے آگے اسے برباد کرنے کے لیے انہوں نے سخت لہجے میں کہا آنٹی میرا کوئی قصور نہیں آپ پلیز ایک بار میری بات سن لیں میں کہتی ہوں چلے جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا وہ چلائیں نہیں میں ایسے نہیں جا سکتا جب تک آپ سب کو حقیقت نہ بتا دوں اس بار آہل کی آواز بھی بلند ہوئی حقیقت یہی ہے کہ تم نے میری بچی کو پھانس کر اس کے اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھایا نہیں آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کے پیچھے چپے سچ کو نہیں جانتی ہمیں کچھ نہیں سننا دفع ہو جاؤ یہاں سے آئندہ یہاں کا رخ بھی نہ کرنا رکسانہ آہل کو دھکا دیتے ہوئے بولی اور دروازہ بند کرنے رگی آہل نے ایک جھٹکے کے ساتھ پورا دروازہ کھولا اور رکسانہ کو پیچھے کرتا ہوا گھر میں داخل ہو گیا زائشہ اندر بیٹھی رو رہی تھی کہ آہل نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے جا کر دروازہ لاک کیا زائشہ حقی بکی اسے دیکھنے لگی زائشہ آہل نے اس کا نام پکارا زائشہ ڈر سے ایک ایک قدم پیچھے کی جانب اٹھا رہی تھی اور آہل ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا امی اس نے اپنی امی کو پکارا زائشہ دروازہ کھولو باہر سے رکسانہ کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی نہیں پلیز چلے جاؤ وہ خوف زدہ سی بولی اسے خود سے ڈرتا دے کر آہل کو تکلیف ہونے لگی زائشہ دیوار کے ساتھ لگی اور آہل اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا زائشہ کیا تمہیں لگتا ہے میری محبت ایک ڈراما تھی محس تمہیں استعمال کرنے کے لیے آہل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا زائشہ کے آنسو اس کی رخصاروں پر فسلنے لگے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی آہل بھی زمین پر بیٹھا اور اس کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگا زائشہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن زائشہ کی نظروں کے سامنے اس دن کا منظر گردش کرنے لگا فلیش بیک آہل آپ لا کیوں لگا رہے ہیں اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا کیونکہ ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے آہل نے اس کی طرف دیکھا تو زائشہ ڈر گئی لیلی آنکھیں لالنکارہ بنی ہوئی تھی آہل آپ ٹھیک تو ہیں زائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تمہارے بغیر بلکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس نے زائشہ کو بازو سے تھاما زائشہ کپ کپ آئی اس نے آہل کے ہاتھوں کو ہٹانے کی ناکام کوشش کی ہم کھڑے کیوں ہیں ادھر آؤ بیٹ پر بیٹھتے ہیں وہ اسے پکڑے بیٹ کی طرف آیا اور اسے بیٹھا کر پھر خود بیٹھ گیا وہ لال آنکھوں سے اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا زائشہ آہل کی نظروں سے گھبرا رہی تھی پتہ ہے زائشہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں آہل نے زائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا زائشہ خاموش رہی پوچھو نا کتنی اس نے زائشہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا جی کتنی وہ ڈرتے ڈرتے بولی اتنی کہ کسی شہزادے نے کسی شہزادی سے نہ کی ہوگی کسی عاشق نے دل ربا سے نہ کی ہوگی اتنی کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں بلکہ میں تو محبت کی حد کب سے پار کر چکا ہوں اب تو مجھے تم سے عشق ہے جنون کی حد تک عشق وہ مسکراتا ہوا بولا زائشہ اس کی بات پر زبردستی مسکرائی آہل مجھے لگتا ہے مجھے اب چلنا چاہیے زائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر کہا ارے نہیں نہیں ابھی تو آئی ہو ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گا آہل نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا آہل مجھے آپ کی طبیت ٹھیک نہیں لگ رہی میں ٹھیک ہوں فیانسی تم بس یہی رہو تمہیں ابھی بہت دیکھنا ہے دل نہیں بھرا زائشہ مزید گھبرانے لگی اسے آہل کچھ عجیب سا لگ رہا تھا آہل پھر سے اس کی طرف دیکھنے لگا زائشہ اس نے پکارا جی اس نے جواب دیا تمہارے ہونٹ بہت خوبصورت ہیں آہل بے خود سا بولا زائشہ نے شرم اور گبرائٹ سے چہرہ جھکایا آہل نے اس کی تھوڑی پر انگلی رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا زائشہ کی نظریں آہل کی نظروں کے ساتھ ملی وہ بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا زائشہ نے اس کا ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنا ہاتھ ہٹایا ہی تھا جب آہل اس کے ہونٹوں پر چھکا اور اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا زائشہ کا پورا جسم کام پٹھا آہل یہ کیا کر رہا تھا وہ نامحرم تھا اس کے لیے زائشہ نے اپنے نرم ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل نہ چاہا مگر وہ نہیں ہٹا آہل کے لمس میں شدت بڑھنے لگی زائشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہونے لگی اس کی آنکھوں سے آنسو پسل کر رکھساروں پر بہنے لگے اس نے مضاہمت کرنا بند کر دی تھی کیونکہ اس کی طاقت ایک جوان مرد کے مقابلے میں کچھ نہ تھی آہل نے زائشہ سے جدا ہوئے بغیر اسے بیٹ پر لٹایا خطرے کی گھنٹیاں زائشہ کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگیں وہ مسلسل اپنا آپ آہل سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر آہل تو جیسے بھول ہی چکا تھا کہ اس کے سامنے اس کی محبت اس کا عشق زائشہ ہے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اس نے ایک پل کے لیے زائشہ کے ہونٹوں کو آساد کیا آہل یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس نے سسکی بھرتے ہوئے کہا تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں زائشہ تمہارے جسم کے ایک ایک پور کو چھونا چاہتا ہوں وہ بے خود سا بولا ہماری کل شادی ہے آہل پھر تو اچھی بات ہے نا شادی سے پہلے ہو یا بعد میں کیا فرق پڑتا ہے شادی تو ہو نہیں ہے اس نے اپنی شرٹ اتار کر بیٹھ کے دوسری جانے پھینکی زائشہ نے اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور مزید رونے لگی آہل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا اسے زائشہ کی تکلیف نظر ہی نہیں آ رہی تھی وہ پہلے کی طرح اپنے کام میں مصروف ہوا اس نے زائشہ کے پیٹ پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ تڑپ اٹھی نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے زائشہ نے اپنی کمیز درست کی اور اٹھنے لگی جب آہل نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر بیٹھ پر پٹھا آہل نے اس کی عزت داغ دار کرنے میں کسر نہ چھوڑی تھی زائشہ کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا مگر آہل کو پرواہ نہ تھی کیا ہو چکا تھا اسے کیوں اس نے اپنی ہی ہونے والی بیوی کی عزت نلام کر رہا تھا زائشہ کا جسم نڈھال ہوا تکلیف کے مارے اس میں حرکت کرنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی کتنی ہی دیر تک وہ اس کی شدتیں برتاشت کرتی رہی نازک جان کب بے ہوش ہوئی آہل کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی وہ پرسکون ہونے کے بعد اس سے الگ ہوا اور پل ہی میں گہری نینس ہو گیا زائشہ بزدر پر کسی بے جان چیز کی طرح پڑی تھی اس کی محبت اس کے یقین اس کے بھروسے کو پاؤں تلے کچل کر اور وہ ظالم سکون کی نینس ہو رہا تھا جب اسے ہوش آیا تو کمرے کی چھتوں سے گول گول گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی کتنی ہی دیر وہ بے حصو حرکت لیٹی رہی ماں باپ کا خیال آنے پر اس نے اٹھنے کی حمد کی اور زمین پر بکھرے اپنے لباس کو اٹھایا ایک نظر گردن موڑ کر اس ظالم انسان کی طرف دیکھا کیا یہ وہی شخص تھا جس نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا اعتبار کرنا سکھایا تھا اسے زائشہ نے آنکھیں بند کی تم جیسے رئیس زادے مجھ جیسی غریب لڑکیوں سے کبھی شادی نہیں کرتے تم لوگوں کو لڑکی کا بھروسہ جیت کر ان سے اپنا مطلب نکالنے کے سوا اور کوئی غرص نہیں ہوتی تم نے صرف میرا بھروسہ ہی نہیں مجھے بھی اندر تک توڑ دیا ہے آہل تم مجھے دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ میں صرف تمہاری زندگی سے نہیں اس دنیا سے بھی ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں رات کے بارہ بجے وہ ہوتیل سے نکل کر گھر کے راستے پر چلنے لگی وہ ہر قدم بمشکل اٹھا پا رہی تھی آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے اس نے ایک رکشے والے کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گئی کچھ دیر بعد رکشہ اس کے گھر کے آگے رکا اور باہر نکلی اور اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگی آج اس کی مہندی تھی اس کے نا ہونے پر اس کی ماں باپ نے لوگوں کو کیا جواب دیا ہوگا انہیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اب کیا مو دکھائے گی وہ اپنے ماں باپ کو کیا جواب دے گی اتنی رات گئے گھر لوٹنے کا یہ سوچ سوچ کر کہ وہ اپنے ماں باپ کا مان توڑ چکی ہے اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس نے اپنے گھر کی دہلیس پر قدم رکھا اس کے ماں باپ جو اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے انہوں نے ابھی کچھ بولنے کے لیے لپ کھولے ہی تھے جب ان کی نظر زائشہ کی بکھری حالت پر پڑی صدیق صاحب اور رکھسانہ دونوں ہی یک ٹک زائشہ کی طرف دیکھنے لگے یہ یہ کیا حالت ہے زائشہ اور کہاں تھی تم رکھسانہ نے زائشہ کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا زائشہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں انہیں مزید پریشان کرنے لگیں وہ کچھ بولے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ لوک لگا لیا صدیق صاحب اور رکھسانہ اس کے پیچھے بھاگے زائشہ دروازہ کھولو کیا ہوا ہے رکھسانہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہوئے بولی کمرے سے زائشہ کے چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آنے لگیں صدیق صاحب اور رکھسانہ دونوں کے ہی پاؤں تلے زمین نکلی زائشہ بیٹی دروازہ کھولو اپنے امی ابو کو بتاؤ کیا ہوا ہے صدیق صاحب کی آواز بھرانے لگی زائشہ مزید چیخنے لگی کتنے ارمان تھے اس کے آہل کے ساتھ شادی کو لے کر سب ایک ہی پل میں چکنا چور ہو چکے تھے زائشہ نے اپنی چادر اتار کر پھینکی اور کسی پاگل کی طرح اپنے بالوں کو کھینچنے لگی وہ انچی انچی رو رہی تھی کہ شاید اس طرح اس کے دل کو سکون مل سکے مگر سکون شاید اسے روٹ چکا تھا اس نے روتے ہوئے سر دروازے کے ساتھ ٹکایا جب اس کی نظر چھت سے لٹکتے پنکھے پر پڑی ایک پل کے لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے ساکت ہوئی لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑی ہوئی اپنی چادر اٹھائی اور ایک ٹیبل پر رکھ کر اس پر کھڑی ہوئی صدیق صاحب اور رکسانہ اسے خاموش پا کر کھڑ کی طرف بھاگے زائشہ کو پنکھے کے ساتھ دوبٹہ بانتے دے کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکلی زائشہ میری بچی رکسانہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی صدیق صاحب کچھ کریں اس سے پہلے کہ ہماری بچی کو کچھ ہو نہ جائے وہ دھاڑے مار کر رونے لگی صدیق صاحب کا دل زائشہ کو اس حالت میں دے کر کام بٹھا اپنے آس پاس نظر دوڑانے لگے انہوں نے ایک ہتھوڑی اٹھا کر دروازے کے لوگ کی جگہ مارنی شروع کی اس دوران ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے لوگ آسانی سے کھل گیا اور وہ اندر کی طرف بھاگے زائشہ پنکھے کے ساتھ لٹکے تڑپ رہی تھی صدیق صاحب نے بھاگ کر اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر اوپر کیا رکسانہ نے جلدی سے گرا ہوا ٹیبل سیدھا کیا اور اس پر چڑھ کر پنکھے سے چادر کھولنے لگی کی ہمت تو نہ تھی وہ انہیں ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی جیسے وہ کہہ رہی ہو مجھے مر جانے دیں انہوں نے زائشہ کو لٹایا اور اس کی گردن سے چادر نکالی کھانس کھانس کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اس وقت ان کے گھر میں مرگ کا سما تھا رکسانہ نے زائشہ کے موک و پانی کا گلاس لگایا جسے پی کر اس کی حالت کچھ سم لی خودگجی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا تم نے ایک بار بھی ہمارا نہ سوچا رکسانہ نے روتے ہوئے کہا تمہارے بغیر تو ہم جیتے جی مر جاتے صدیق صاحب نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا زائشہ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ رکسانہ نے پوچھا امی امی آہل نے مجھے برباد کر دیا اتنا کہتے ہوئے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اس کی بات سن کر رکسانہ اور صدیق صاحب دونوں کے سر پر ساتوں آسمان گرے امی میں اس رسوائی کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی میں میں مر جانا چاہتی ہوں وہ سسکیوں میں بم مشکل بول رہی تھی نہیں میری بچی اللہ انصاف کرنے والا ہے اور خودکشی تو حرام ہے تمہارا جب کوئی قصور نہیں تو تم اپنی جان پر ظلم کیوں کروگی صدیق صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے ابو پھر مجھے کہیں دور لے چلیں اتنی دور جہاں اس شخص کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑ سکے زائشہ کی بے بسی کی انتہا تھی ٹھیک ہے میری بچی ہم آج رات ہی اس گھر سے نکل جائیں گے آج رات مگر کیسے رکسانہ ان کی بات پر حیران ہوئی ہم اس گھر کو جلا دیں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم سب نے خودکشی کر لی ویسے بھی زائشہ کی اپنی مہندی والی رات غائب ہونے پر محلے کی اوٹتوں نے بہت باتیں بنائی ہیں اور اب ہمارا اس محلے میں رہنا مناسب بھی نہیں رکسانہ ابھی ضرورت کا سامان باندھو ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا قسمت پر روتی رکسانہ اٹھی اور سامان باندھنے لگی صدیق صاحب نے زائشہ کا سر چونتے ہوئے اسے اٹھایا مجھ سے وعدہ کرو میری بچی آئندہ کبھی بھی تم اپنی جان لینے کا فیصلہ نہیں کروگی چاہے زندگی میں کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آئے اس کا سامنا کروگی زائشہ نے اپنے سرخ آنکیں صاف کیوں رسبات میں سار ہلایا صدیق صاحب نے چولے کے پاس پڑی پیٹرول کی بوتل اٹھائی اور گھر میں چڑکنا شروع کر دیا زائشہ اور رکسانہ کو گھر سے باہر کھڑا کر کے انہوں نے چلتا ہوا لائٹر ایک کمرے کے اندر بھینک دیا ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی اور تیزی سے دوسرے کمرے تک پہنچ گئی وہ جلدی سے باہر نکلے چلو جلدی چلو اس سے پہلے محلے والے جاگ جائیں صدیق صاحب نے کچھ سامان اٹھایا اور کچھ رکسانہ نے اٹھایا پھر وہ تینوں لہو لہان دل کے ساتھ گھر کو دیکھتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے صدیق صاحب نے رہنے کے لیے مری کا شہر اس لیے منتخب کیا تھا کیونکہ یہاں شاید زائشہ کو سکون حاصل ہوتا زائشہ نے سکون قلب اور خود کو مصروف کرنے کے لیے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا وہ آج تک آہل کے کیے گئے ظلم کو بھلا نہ پائی تھی مگر اس کو جینا تھا اپنے ماں باپ کے لیے جن سے زیادہ اس دنیا میں زائشہ کو چاہنے والا اور کوئی نہ تھا حال آہل ساکت کھڑا زائشہ کی باتوں کو سن رہا تھا وہ چاہے نشے کی حالت میں تھا پھر بھی اس نے کیسے زائشہ کو اتنی تکلیف دی اس پر اتنا ظلم کیا اس کی وجہ سے وہ کتنی ہی تکلیفوں سے گزر چکی تھی آہل زمین پر بیٹھا اس کے دل کا موسم آج پھر سے ناقابل برداش تکلیف زدہ تھا نیلی آنکھوں کے سمندر میں پھر سے طفان آیا چل مارتا پانی ساحل سے نکلتا ہوا رکسار پر بہنے لگا کیسے یقین دلاؤں اپنی بے گناہی کا اس نے سوچتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں پکڑا زائشہ نے ایک نظر سے سکتے ہوئے آہل کی طرف دیکھا آج وہ اسے تقریباً ایک سال بعد دیکھ رہی تھی جس چہرے کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنی قسمت پر خوش ہوتی تھی وہی تو تھا اسے اس حال میں پہنچانے والا وہ دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگی جب آہل کی آواز اس کی سماعت میں پڑی رکو زائشہ نے وہیں اپنے قدم روک دئیے کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتی تھی آخر اسے ڈھونڈنے کے پیچھے آہل کا کیا مقصد تھا مجھے ایک بات کا صرف اتنا ہاں یا نام جواب دینا کیا تمہیں میری محبت پر یقین تھا زائشہ خاموش رہی بتاؤ کیا تمہیں مجھ پر یقین تھا پھر سے سوال ہوا یقین نام کی ہی تو سب سے بڑی غلطی کی تھی جو میں نے اپنی زندگی میں کر لی وہ آہستہ آواز میں بولی اگر یقین تھا تو اتنا کمزور کیوں کیا میری محبت اتنی کمزور تھی جو تمہارا یقین ایک پل میں ٹوٹ گیا وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا کیا تمہیں اس دن ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہوں آہل نے کہا تو زائشہ اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جب اسے آہل بہکا بہکا سا لگ رہا تھا زائشہ نے آہل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا وہ ایک سازش تھی جو فاریہ نے کی تھی تاکہ میری تم سے شادی نہ ہو سکے اس دن میں نے تمہیں وہ میسج نہیں کیا تھا زائشہ فاریہ نے کیا تھا تم خود ہی بتاؤ پہلی رات جب تم مجھے میری گاڑی سے ملی تھی تم میرے گھر میں میرے کمرے میں اکیلی تھی کیا میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا اور جس رات میں تمہارے گھر آیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں تھا آدھی رات کو اکیلے تھے ہم کیا میں ایک بار بھی تمہیں چھونے کی کوشش کی نہیں نا کیونکہ تم پاک تھی زائشہ اور تم سے ہونے والی میری محبت بھی پاک تھی زائشہ خاموش کھڑی اس کی باتیں سنتی رہی ہمارے ساتھ ظلم کرنے والی لڑکی آج اپاہج ہے نہ وہ اٹھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے اسے اس کے گناہوں کی سزا مل چکی ہے تو میں اور تم کس گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں تم ایک بار ایک بار اس رات کے اگلے دن انتظار کرتی اگر مجھے صرف حوص ہوتی تو میں تم سے شادی نہ کرتا پھر تم کہتی کہ ہاں آہل تم نے میرا استعمال کیا تمہیں مردہ جان کر میں کیسے زندگی گزار رہا تھا تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ایک ایک پل کانٹوں پر گزارا ہے میں نے اگر تم تب ہی مجھ سے ایک بار بات کر لیتی تو یہ سب نہ ہوتا دیکھو میری طرف کیا میں تمہیں وہی آہل لگتا ہوں آہل نے زائشہ کا رکھ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا زائشہ نے آہل کی طرف دیکھا آنکھوں کے گرد ہلکے خوشک ہونٹ نارمل کٹنگ کے بال اور وہ پہلے سے کافی کمزور ہو چکا تھا زائشہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے دل کے کسی کونے سے وہ بھی اسے روز پکارتی تھی کہ کبھی تو آئے اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے اسے چھینی محبت کو لٹا دے آہل نے اسے روتا دیکھا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انگوٹھوں سے اس کے رکھ سار صاف کیے اور اپنے ہونٹوں سے اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی محر لگائی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی تو لاسٹ اپیسوڈ کا انتظار کیجئے گا تو اس کے بعد پھر اس کا سیکنڈ سیزن شروع کریں گے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ سیکنڈ سیزن شروع کیا جائے یا نہ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ زل نے پاس پیشانی 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 Oxفقی